موسیقی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین صبح کی پر نور ساتھوں میں سادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائی قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ناظرین کرام آج پروگرام صدائی قرآن الحمدللہ رب العالمین قرآن کریم کا پانچویں پارہ ہے سورہ النساء ہے اور آیت نمبر فورٹی تھری ہماری گفتگو کا موضوع ہے تو آئیے ناظرین کرام سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سمات کرتے ہیں امام حرمین شریفین الشیخ عبد الرحمن السدیس کی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ جب تک سمجھنے نہ لگ جاؤ کہ زبان سے کیا الفاظ نکال رہے ہو اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو سوائے اس کے کہ کسی راہ کے مسافر ہو اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کسی شخص نے رفع حاجت سے فراغت حاصل کی ہو یا تم نے عورتوں سے مس کیا ہو اور پانی نہ ملے تو تجمم کر لو اور اس مقصد کے لیے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لو بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے سب سے پہلے تو ناظرین اکرام سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے جو شریعت عطا کی ہے اس کے احکام کی تنفیظ میں ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے سختی نہیں رکھی بلکہ نرمی کو رکھا ہے اور حالات و زمانہ کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے اپنے احکام بھی نرم کر دیے ہمارے لیے مثال کے طور پر ناظرین اکرام جیسے کہ ہم دیکھیں کہ اگر تو ہم تندرستی کی حالت میں ہیں تو کھڑے ہو کر نواز پڑھنا لازمی ہے اور اگر بیمار ہیں تو پھر ہمارے لیے سختی نہیں ہے حکم کیا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نواز نہیں پڑھ سکتے کسی بیماری کی وجہ سے زخمی ہیں تو بیٹھ کر پڑھ لو اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لو اگر لیٹ کر بھی اپنے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اپنے سینے پہ نہیں رکھ سکتے علامتی طور پر تو پلکوں کے اشاروں سے پڑھ لینا ہم قبول کر لیں گے لیکن نماز کی معافی نہیں دی احکام کو نرم کر دیا اور دوسرا ناظرین اکرام اللہ رب العزت نے ہماری شریعت میں یہ امتیاز عطا کیا ہے ہم کو کہ احکام کی تنفیظ میں اللہ رب العزت نے خود تدریج کو پیش نظر رکھا ہے ناظرین اکرام اس انداز سے ہمیں اپنے احکام پر عمل کروانا چاہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آدات رزیلہ میں انسان اس حد تک غرق ہو چکا ہوتا ہے مطلوب اور مقصود انسان کی اصلاح ہے لیکن وہ اس حد تک کسی اخلاق رزیلہ میں عادت رزیلہ میں وہ انوالو ہو چکا ہوتا ہے کہ یک دم اس کی اصلاح کے لیے اگر ہم حکم دے دیا جائے کہ اس کو چھوڑ دو ناظرین اکرام وہ بجائے اصلاح کے بجائے فائدے کے نقصان کا باعث بھی ہو سکتی ہے وہ بات وہ تلقین جس میں اس قدر سختی ہو مثال کے طور پر ناظرین اکرام آپ دیکھئے کہ جو شخص نشے کا عادی ہوتا ہے اور جو ہمارے علاج کے سینٹر ہیں جہاں پر نشے کے عادی لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے وہاں پر ایسا نہیں کیا جاتا کہ ایک شخص ایڈکٹڈ ہے اور اس کو جب لائی جاتا ہے تو اس سینٹر میں داخل کر کے اس کا نشہ یک دم چھڑوا دیا جاتا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں کیا جاتا اگر یک دم چھڑوا دیا جائے تو جس نشے کا وہ عادی تھا جب وہ اس کو نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا اس کو مارنا تو مقصود ہے نہیں مطلوب تو اس کی اصلاح ہے مطلوب تو اس کی صحت ہے مطلوب تو اس کی اس بیماری سے شفا ہے اب شفا کی حکمت عملی ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب نشے کے عادی شخص کو لائے جاتا ہے تو روز بروز اس کی دوز کو کم کیا جاتا ہے نشے کی دی جاتی ہے اس کو کیونکہ وہ عادی ہے اگر نہ دیں تو وہ اپنے جسم کو کٹ کر کھا جائے گا تو اس کی دوز کو آہستہ 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 کم کیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ ایک دن اس کی دوز کو زیرو پر لیایا جاتا ہے اور وہ اس کی شفا کا دن ہوتا ہے ناظرین کرام اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری انسانی جو نشو نما ہوئی ہے وہ تدریج کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے احکام کی تنفیض سے کی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کا معاشرہ دور جہالت میں ایسی بے شمار برائیوں میں غرق تھا اور اس حد تک غرق تھا کہ ان سے چھوڑانا کو آسان نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے ناظرین کرام انسانیت پر رحم فرمایا اور اپنی شریعت کے احکام کو تدریج پر مبنی کر کے ان کو ان بیماریوں سے ہٹایا الک کیا شفاہ عطا کی اور ان کو پاک کیا مثلا ناظرین کرام اس معاشرے میں دور جہالیت میں ما قبل اسلام لوگ شراب کے نشے کے بے حد عادی تھے اور اللہ رب العزت نے اس نشے کی بیماری سے جب ان کو پاک کیا تو تین مرحلوں میں پاک کیا یکدم نہیں حکم دے دیا کہ اب شراب نہیں پینی یا نشے کے قریب نہیں جانا ناظرین کرام سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے جو دیا اس زمن میں وہ سورہ البکرہ کی آیت نمبر دو سو انیس تھی جس میں یہ ارشاد فرمایا تھا جب پوچھا کہ یہ شراب اور خمر کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو فرما دیں یہ شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں فرما دیں کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں لیکن اس کے نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں اب یہ پہلا مرحلہ تھا جس میں نفرت دلائی گئی اور ناظرین کرام آج کے سبق میں دوسرا حکم ہے اور دوسرا حکم کیا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ بعض وقعات ناظرین کرام ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے تو بارگاہ الہی میں ہیں لیکن ہمیں جب انسان کو نشے کی حالت میں ہو تو اس کو تو تمیز نہیں رشتوں کی تمیز نہیں ہوتی کہ آگے میری ماں ہے یا میری بہن ہے یا میری بیوی ہے وہ ایسے الفاظ موں سے نکالتا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی نماز کو پاک رکھنے کے لیے ارشاد فرما دیا کہ اس حالت میں تم نے نماز کے قریب نہیں جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو وہ شراب کا نشہ ہو یا کوئی بھی نشہ ہو تو جب تک کہ تم یہ نہ سمجھنے لگو کہ تم اپنے موں سے ادا کیا کر رہے ہو یہیں سے ناظرین کرام ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے جو آج ہم اپنے فاظل مہمانوں سے ڈسکس کریں گے کہ بعض وقت انسان پر اس قدر نیند کا غلبہ ہوتا ہے خاص طور پر عشق کی نماز پڑھتے ہوئے دوپہر کو زہر کی نماز پڑھتے ہوئے اس قدر نیند کا غلبہ ہوتا ہے جمعہ کی نماز میں ہم اجتماع کو دیکھتے ہیں بعض سورے ہوتے ہیں تو اسی حالت میں اٹھ کر وہ نماز کی نیت بھی کر لیتے ہیں اب اس پہ میرے خیال میں دو مسائل پیدا ہوئے کیا ان کا وضوع سلامت رہا یہ بھی ڈسکس کریں گے پھر کیا نیند کی حالت میں نماز پڑھنا وہ غنودگی کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کیا ادا کر رہے ہیں تو کیا یہ ترجیح اب نماز کو دینی ہوگی یا نیند کو دینی ہوگی یہ بھی اہم مسئلہ ہے جو اسی زیمن میں پیدا ہوتا ہے اور ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے ناظرین کرام اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ایک اور بہت بڑی رائت رکھی ہے آج کے سبق میں ہمارے لئے وہ رائت یہ ہے کہ اگر تم پر غسل لازمی ہو تم ناپاک ہو تم جنابت کی حالت میں ہو یا تم نے عورتوں کو مس کیا ہو یا تم رفع حاجت سے فارغ ہوئے ہو اور یا دوسری صورت یہ ہے کہ پانی نہیں مل رہا اور تم مسافر ہو سفر میں ہو یا کسی ورہ سے پانی کی اویلیبیلٹی نہیں ہے اور ناپاک بھی ہو نواز بھی پڑھنی ہے اپنے آپ کو پاک بھی کرنا ہے تو کیا کیا جائے ناظرین کرام اللہ رب العزت نے کتنی بڑی آسانی کر دی ہے کہ پاک تو تم پانی سے ہوتے ہو لیکن آج تمہیں پانی نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں ہے آج تم پاک مٹی پر ایسے ہاتھ رکھ کے اپنے چہرے پہ مل لو ہم تجھے پاک کر دیں گے ناظرین کرام اس سے زیادہ اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی ہمارے لیے کیا ہو سکتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی آسانی نہیں ہو سکتی تھی کتنی بڑی آسانیاں ہمارے دین نے ہمیں عطا کی ہیں ہماری شریعت نے ہمیں عطا کی ہیں ہم جس سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا دین بڑا سخت ہے کہاں سخت ہے ناظرین کرام یہ تو انتہائی نرم ہے اور ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کی ہیں سختی کو ہٹا دیا ہے ریائتیں ہمیں عطا کی ہیں تو ناظرین کرام یہ ہمارے آج کے سبق کے مضامین ہیں جس پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا اور بہت توجہ سے آج کی یہ گفتگو آپ نے سننی ہے اور گفتگو کرنے کے لیے ناظرین کرام میں نے کل ارز کیا تھا آپ کو کہ جنابے ڈاکٹر اکیل احمد ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں آپ جید عالم دین بھی ہیں آپ استاذ بھی ہیں اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بطن عزیز کا اساسہ ہیں بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں یونیورسٹری اف لاہور میں آپ استاذ ہیں اور اس نسل نو کی آپ یاری کر رہے ہیں علم کے لحاظ سے بھی تربیت کے لحاظ سے بھی اور میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ بس میری بدقسمتی ہے کہ میرے ہاتھ میں بہت دیر سے آئے ہیں لیکن اب جانے نہیں دیں گے انشاءاللہ آج پرگرام صدای قرآن کی پھر زینت ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ کیسے مزاج بہت شکر اللہ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب آپ کے جانے پہچانے ماشاءاللہ بارگاہ رسالت ماب سے آنے والی وہ خوشبو جس کو ہم آواز سے محسوس کر سکتے ہیں جناب محمد نبید اکرم پروگرام صدای قرآن کے مستقل سناخان ہیں جب بھی میں نے ان کو دعوت دی اور اسی وقت انہوں نے صدای قرآن سمجھ کے بھی اور صدای محبت صاحب قرآن سمجھ کے بھی ان کو نے لبیک کہا اور ہمیشہ لبیک کہتے ہیں آج پھر ہمارے پروگرام صدای قرآن کی زینت ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم کیسے نزاد ٹھیک ہے اللہ حکم دوکس صاحب مقدمہ پروگرام کا آپ کے سامنے رکھا سورہ نساء ہے آیت نمبر 43 ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت کا تناظر ہے اور دوسرا حکم ہے آج کہ جب تم نشہ کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ اور مقدمے میں میں نے ارس کیا کہ پہلا حکم یہ تھا کہ شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں ہاں ہاں اس میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں لیکن نقصان فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں وہ نفرت دلائی آج کہہ دیا کہ جب نشہ کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ اور پھر اس کے بعد آخری حکم آ گیا کہ اِنَّمَ الْخَمَرُ وَالْمَيْسِرِ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَسْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْسَنِبُو لَا لَكُمْ تَقْلِحُونَ یہ حکم آگیت پھر حرام ہوگی رقص صاحب بڑے قابل غور بات ہے آج کے حکم میں کہ تخاطب جو ہے وہ اہلِ ایمان سے ہے یَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُ السَّلَاةِ وَانْتُمْ سُقَارَا اہلِ ایمان کو مخاطب کر کے کہا ہے وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ امَّا بَاب بہت شکریہ ڈاکس صاحب میری خوشبختی ہے کہ ایک بار پھر میں پرگرام صدای قرآن کا حصہ ہوں اور قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے آپ کے سنگ آپ کی رفاقت میں کچھ پہنے کی سعادت ملے گی اللہ کریم کی وارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے اظہار حق کو شرف قبول یہ سے نوازے ہیں ڈاکس صاحب دیکھئے اہلِ ایمان کو جو یہ خطاب کیا گیا ہے جب کسی چیز کی حرمت کا حکم ہی نہیں آیا مثلا شراب دیکھ لیجئے شراب کی جب کلی حرمت کا حکم نہیں آیا تو یہ نجس نہیں تھی اچھا یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تدریج کے مطابق حکم دیئے جب اللہ مخاطب کر رہا ہے مثلا پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں فوائد بھی ہیں اور نقصانات اس کے زیادہ ہیں گناہ زیادہ ہیں اب مختلف جو تباہے ہوتے ہیں جو کہہ لیجئے کہ شریعت کے مزاج سے جتنا ادراک رکھتے تھے ذاتِ رسالت کی جتنی ان کو صوبت آصل تھی وہ تو فوراں ہی رک گئے اور کچھ ظاہری بات ہے وہ معاشرہ جہلی معاشرہ تھا انہی میں سے لوگ کلمہ گو آ رہے تھے جو مزاجوں کا حصہ تھی یہ ایک مشروب کے طور پر پی جاتی تھی اب دیکھئے اللہ کریم کی اپنی مرضی ہے اللہ شریعت نازل کرنے والا ہے تو جب اللہ کی طرف سے کوئی وعید نہیں ہے کلی حرمت سے پہلے تو پھر ہمیں بھی کوئی حکم نہیں لگانا چاہیے تو لوگوں عام ایک مشروب کے طور پر چلتی تھی تو جب یہ حکم آ گیا کہ اب جہاں پر غور کیجئے گا کہ نماز ام العبادات ہے اور شراب ام الخبائس ہے تو یہ اللہ شعور دے رہے ہیں کہ ام العبادات اور ام الخبائس یہ کٹھے ہو ہی نہیں سکتے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھے گا دوسری بات کہ نماز تقاضہ کرتی ہے حضوری قلب کا خشو و خضو کا للہیت کا تم جب ایک ایسی حالت میں ہو تمہیں پتہ ہی نہیں تم کیا کہہ رہے ہو تو پھر نماز کس چیز کی اس سے اب یہ تو کلی حکم آ گیا تیسر حکم جو آپ نے سورہ مائدہ کی آیت فرمائی ارشاد فرمائی اب ہمیں یہ پتہ چل گیا اس آیت کی روشنی میں اگر ہم مختلف احوال میں ہیں مختلف ٹینس میں ہیں یا ایسی چیزوں میں ہیں تو ہم اپنی ڈیپلی کنسٹریشن جو ہے مرتقص کریں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کس کی بارگاہ میں ہیں ہماری حالت کیا ہے مثلا رکوع کے آداب کیا ہے سجود کے حکام کیا ہے اور نماز کا ایک ظاہر ہے ایک ہے باطن داکس ہم توجہ جاؤں گا مثلا اللہ اکبر کہا یہ تو اس کا ظاہر ہے میں نے زبان سے کہہ دیا اس کا باطن یہ کہ اللہ سب سے بڑا ہے میں نے اقامت سلاعت کا یہ تصور نماز کے باہر بھی لے کر جانا ہے کسی دنیا کے بڑے سے نہیں ڈرنا میں اقرار کر رہا ہوں کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے یہ اس چیز کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے پھر جب میں نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اس کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا میں اس کا اقرار کر رہا ہوں یہ میں نے اقرار کیا ہے یہ اس کا ظاہر ہے اس کا باطنی حقیقی پہلو جو اقامت کی صورت میں سامنے آئے گا جب میرا پالنے والا وہ ہے تو مجھے رسک کی فکر کیوں جب میرا کھلانے والا وہ ہے پلانے والا وہ ہے پہلانے والا وہ ہے سب کچھ وہ ہے تو میں پھر کرپشن کی طرف کیوں جاؤں رشوت کی طرف کیوں جاؤں لکمہ حرام کی طرف کیوں جاؤں جب اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے تو ایک تو یہ چیز کہ آپ بلکل ان حالتوں سے پاک ہو کر رب کی بارگاہ میں آئے یہ ام العبادات ہے یہ نماز میں ایسے ہی ہے بلنا جیسے اپنے رب سے باتے کر رہا ہے اور نبی پاہ علیہ السلام کی مشہور حدیث نہیں احسان کے حوالے سے کہ انت عبداللہ کاننا کا طرح ہو کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یہ یقین لکھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور کیا اللہ صرف ہمارے ظاہر کو دیکھتا ہے باطل کو بھی دیکھتا ہے ان لفظوں کی کیفیات کو بھی دیکھتا ہے ان جملوں کی ادائیگی کو بھی دیکھتا ہے ہمارے حسن نیت کو بھی دیکھتا ہے یہ کلیرٹی کی گئی کہ امان والوں تم رب کی بارگاہ میں آ رہے ہو تو ادھر اپنی حالت کو سوار کر لاؤ سبحان اللہ اپنی ایک بہتر حالت ظاہر و باطن کو پاک کر کے لاؤ سر ڈاک صاحب یہ یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے میرا خیال ہے یہ بھی صدای قرآن کا پیغام ہے کہ یہاں کوئی پرٹیکللی شراب کے بارے میں بات نہیں ہے سکر ہر نشاور ہر نشاور ڈاک صاحب آپ غور کیجئے کہ مسجد میں پیاز اور لیسن کھا کر جملنا آئے ممانعت کی گئے کہ دوسروں کو سمیل لائے گی تکلیف ہوگی ملائکہ کو حالانکہ وہ حرام نہیں ہیں تو جو چیز ہے ہی حرام جو ایسی نارکوٹکس یا ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جو چیزیں ہیں ہی اور یہاں پر دوسری ایک اور چیز بھی دیکھ لیجئے جو نمازی نماز پڑھنے آئے وہ یہ بھی گوھر کر لے کہ اس کا لباس حلال کے پیسو کا ہے ہم نے مشروع تو حلال پی کر آئے ہیں لباس کئی حرام کے پیسو کا تو نہیں ہے یہ ٹوپی پگڑی یہ جوتے یہ موزے یہ یہ کہاں سے آئے ہیں تو یہ ساری چیزوں پر گوھر کرنا چاہیے ٹھیک ہے دوسرے صاحب جو میں نے مقدمے میں بھی ارس کیا تھا اس سے اس مسئلے کا بھی ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ تو منع کر دیا کہ جب تم نشہ کی حالت میں ہو نشہ کسی بھی چیز کا ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ جب نیند کا غلبہ ہو اس وقت کیا کیا جائے سو جایا جائے یا نماز کو مغخر کرنا بھی گناہ ہے اور پڑھنا بھی ضروری ہے لیکن پڑھ جب رہے ہیں تو پھر سمجھے نہیں آتی کہ نیند کا اتنا غلبہ ہے کہ میں رکو میں گیا تھا یا سجدے میں گیا تھا یا میں کیا پڑھ رہا ہوں بعض ایک ایسی حالت ہو جاتی ہے اتنا غلبہ ہوتا ہے تب انسان کیا کرے دیکھیں اس میں ہم ظاہری بات ہے جو قرآن کریم کا حکم ہے پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے یہ نیند کا آنا یا نہ آنا یہ انسان کے کسی حد تک اختیار میں ہے یعنی اگر میں نے رات پوری نیند میں لی ہے تو الحمدللہ میں اپنی پانچوں نمازی وقت پر پڑھ سکتا ہوں جی بہت ٹھیک ہے وہ ایکسیپشنز آر دیر استثنائی صورتیں ہوتی بندہ تھکا ہے پرابلم میں یا کوئی ایسی صورت ہے تو وہ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایکٹیف کر لیں جو میں اپنی ذاتی رائد ہوں جیسے ہے نا کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھالو نماز موخر کر دو ڈک سب دیکھئے کھانا کوئی ہم نے تین چار گھنٹے نہیں کھانا ہوتا وہ مختصر اس کا ٹائم ہوتا ہے نیند میں تو بعض افعہ ایسے سوتے تو نماز کا وقت چلا جائے گا تو اس کے لیے پھر تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا اس کے لیے دیکھنا پڑے گا بندے کو اپنی حالت کو ایکٹیف کرنا پڑے گا یعنی کہ مو دھولے یعنی کہ مو دھولے یہ تو ایسی مشکل چیز نہیں ہے نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لیں پھر اللہ کا نام لے کر سکون سے سوئے اور اڈاک سب میں نے یہ یہ تو تجربے کی باتیں ماشاءاللہ ساری ہمارے موشنی سننے والے نمازی ہیں زند المومنین خیرہ اس سے زند رکھنا چاہیے کہ جب ہم نیند آ رہی ہونا مثلا فجر کے وقت دیکھیں کتنی نیند آتی جب اٹھ جاتے موضوع کر کے رب کی بارگاہ میں آتے ایک ایسی لذت آتی وہ نیند سے زیادہ لذت اس سجدے میں آتی تو میرا خیال ہے کہ پہلے اس کو جو نماز کو ادا کر لیا جائے اور نیند ایک نماز کو نہ ترق کیا جا سکتا ہے اس جواز سے نہ چھوڑا جا سکتا ہے نہ موخر کیا جا سکتا ہے موخر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے آپ کی جائے سے ڈرکٹ صاحب وقفہ ہے جی ضرور ناظرین کرام بہت اہم خوبصورت گفتگو ہے اور وقفہ ہے پروگرام صدای قرآن میں اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربارے رسالت میں اور اپنے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر والیہانہ انداز میں درود اکریم کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں صبح کی پر نور ساتھیں ہیں پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے ہمارا پروگرام ہے صدای قرآن اور الحمدللہ رب العالمین جس سفر کا آغاز ہم نے سورہ فاتحہ سے کیا تھا الحمد سے کیا تھا سبکن سبکن لفظن لفظن حرفن حرفن آج ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا پانچمہ پارہ ہے سورہ ان لساء ہے اور آیت نمبر 43 ہے اور ہمارے مہمان ہیں جنابِ ڈاکٹر اکیل احمد اور بارگاہِ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانہِ عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جنابِ محمد نبید اکرم جو آج میری فرمیش پر آپ کو کلام سنائیں گے لپر ناتِ پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ڈاکٹر صاحب جو اسلام کا ہماری شریعت کا اصولِ تدریج ہے مرحلہ وار نافذ کیا ہے ایک تو میں نے مقدمے میں ارز کیا تھا کہ چونکہ انسانیت کی اصلاح مطلوب ہے مقصود اور مطلوب اس کی اصلاح ہے مارنا نہیں ہے اس لیے مرحلہ وار احکام کو نافذ کیا کیا اور بھی کوئی اس کی حکمتیں ہیں ڈاکٹر صاحب یہ شریعت کا ہی اصول نہیں ہے اب یہ کائنات کا اصول ہے فطرت کا اصول ہے کہ انسان کی پیدائش دیکھ لیجیے یہ دن اور رات کا جان آنا پیدا ہی ہوتے ہیں انسان بچہ بولنا نہیں شروع کرتا اور تدریج ہے چلنا نہیں شروع کرتا پھر یہ ہم سبزیوں پودوں میں پوری کائنات میں انواع اقسام سے اللہ ہمیں تدریج کی ایک دانہ ہے ایک دانہ ہے کمپل بنتی ہے یہ جو ارتقاء کا جو ایک سلسلہ ہے یہ نیچر کے قریب ہے دوسری ڈاکس صاحب جب شریعت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں حضور اکرم علیہ السلام جو شریعت دے کر آئے ہیں اس میں بلکل اس کو جو ہم کہتنا اسلام دین فطرت ہے وہ مظاہر نظر بھی آتے ہیں کہ دیکھئے وہ جو معاشرہ جہلی معاشرہ تھا جن کے مزاج خیر سے کوسوں دور تھے یعنی آپ کہہ لیجیے کون سی برائی تھی جو اس معاشرے میں نہیں تھی اب جو آپ نے بات کینا مقصد اصلاح ہے تو جب مقصد اصلاح ہے تو یہ بلکل انسانی مزاج اور فطرت کے قریب ہیں کہ اس کو تدریجل لائے جائیں کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کر لو پھر اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو اس کی مثال آپ دیکھ لیجئے کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ یک دم ہی اس کی سرجری نہیں کرتا نہ اس کو اتنی ہائی پوٹینسی کی دوائی دیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے مرش کے قریب ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے جڑ سے اکھارنا ہے تو اسی طرح جو حکیم مطلق ہے اللہ کی ذات ہے اور نبی پاگل جو دعوت حکمت کی تعلیم دیتے ہیں جو دانش اور شعور ہمیں سکھاتے ہیں وہ انہوں نے تمام شریع احکام میں تدریج کے اصول کو سامنے رکھا ہے کہ کس طریقے سے انسانی مزاج کو آہستہ آہستہ خیر اس کے مزاج میں غالب ہو جائیں داکھ سب ایک چیز ہوتی ہے کاسمیٹک تبدیلی زہری طور پر اور ایک ہوتی ہے پینٹریٹ کر دینا کسی چیز کو سرائت کر جانا تو جو کاسمیٹک چیز ہوتی وہ ٹائملی ہوتی اور اس کا اثر بھی ٹائملی ہے جو پینٹریشن ہوتی ہے پینٹریٹ چیز ہوتی ہے وہ راسخ ہو جاتی ہے تو اسلام یہ چاہتا تھا جو آہستہ ہے تھا جو احکامات دی جا رہے ہیں ان کے مزاج کا حصہ بن جائیں بلکہ ان کی فطرت سانیا بن جائیں اور وہی اسلام نے ان کی مزاجوں میں طبیعتوں میں خیر کو ایسا تدریجا غالب کیا ہے کہ آپ ڈک سب آپ غور کیجئے کہ جس معاشرے میں وہ الطاو سان حالی نے کیا خوبصورت اشار کہے تھے کہ شرابیں ان کی گھٹی میں تھے کس قتل اور سب کچھ ان کے ناموں کے حصے تو دیکھئی ہے صدیق فاروق غلی اسد کمال نہیں ہو گیا کہ وہ جو خیر کے معاشرے میں مناظر تھے ان کی طبیعتوں کے نہ صرف حصے بنے بلکہ ان کے نام کے حصے بنے آج جب بھی ہم لفظ بولتے ہیں صدیق اکبر تو کوئی ذات سامنے آتی یا کوئی کیا ذہن میں آتا ہے کوئی ہستی سامنے آتی ہے سبحان اللہ تو یہ دیکھئے کہ اللہ کریمہ یہ تدریج کے ذریعے ایسا نبی پاک خیر البشر سبحان اللہ باد ازم بیاء خیر البشر بلا شباہ اور یہ مہینہ بھی ان کے مثال کہا اللہ کریمہ ہمیں بھی ان کی طرح صدق عطا فرمائے اور ذات رسالت سے نسبت کا فیض عطا فرمائے تو ڈاکس اب یہ تدریج کے دریعے جو مزاجوں میں خیر راسخ ہوئی ہے اس نے پھر شرک و غرب میں اسی تدریج کے اصول نے جو خیر غالب کی مزاجوں میں اس سے شرک و غرب میں حکومت کی اچھا اس سے ہمیں بھی یہ لیسن مل گیا دیکھئے حدیث مبارکہ میں بچہ جب سات سال کا ہو جائے نماز کا حکم لیں جب دس سال کا ہو جائے سختی کریں تین برس حالانکہ نماز تو میں ابھی بچے کو کہوں نہیں پڑھتا تو تھا پڑھ لگا ہوں یہ نہیں کہا پورے تین برس گریجولی آہستہ آہستہ تاکہ نماز انسانی حیات میں تبدیلی نانے والا محرق آزم ہے ڈاکس صاحب اس کو ایزی نہیں لینا اس کو آہستہ اس کے باطن میں راسخ ہونے چاہیے کاسمیٹک نہیں وہ بلکل پیلیٹریٹ کر دیں کہ بچہ خود حیال السلا کی صدا آئے صدا آئے اور وہ ہاتھ بان لیں اور وہ ہاتھ بان لیں وہ سارے کام چھوڑ دیں سکول کے کتن کاپیاں بند کر لیں ہمیں پیرنٹس کو اٹھائے کہ پاپا ماما نماز کا ٹائم ہو گیا ہے یہ ہے تدریج کے فوائد اور یہ ہے مزاجوں میں اور اگلی بات آپ دیکھئے آپ کہ جو ہم لفظ سنتے ہیں عموماً دینِ یسر ہے اور لا یکلیف اللہ نفسن اللہ وسعہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تو یہ احکام احکامات پڑھ لیجئے میں بڑے دعوے سے ہم دیگر آپ کے ماشاءاللہ پر قرآن کا یہ حسن ہے بلکے ہم آتے ہیں تو ہم کسی بر تنقید ہم کرٹک بلکے نہیں بیٹھتے ہیں ہم اپنی بات کرتے ہیں صدای قرآن ہے صدای قرآن ہے اور قرآن کا موجود انسان ہے انسان ہے سب انسان ہمارے تمام جو اپنے وہ بھی ہمارے مخاتمین اور جو دوسرے ہیں وہ بھی ہمارے مخاتمین ہیں وہ غور کریں کہ یسر کا اور فطرت کے قریب تری پہلو یہ نہیں ہے کہ آپ سفر میں تو حکام میں تبدیلی آگئی آپ بیمار ہیں تو حکام میں تبدیلی آگئی آپ کو ایک چیز آویلی بلی نہیں ہے تو تبدیلی آگئی ایون یہ کہ آپ بیمار ہیں داکھ سب یہ دیکھی نا پانی نہ ملے تو تجمم ہے آپ ایون یہ کہ گھر میں پانی بھی ہے لیکن کوئی ایسی بیماری لگے گئے پانی کو چھوئے گے جان جانے کا خطرہ ہے آپ تجمم کر لیجی ہاں جی بلکہ داکھ سب نظام عبادات کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے استطاعت کی شرط رکھی ہے اسی طرح سے روزہ بھی رکھنے کی باری آئی تو کہا اگر مقیم ہو تو روزہ رکھ لو اگر سفر میں ہو مؤخر کر دو بعد میں رکھ لینا داکھ سب مقیم میں بھی آپ دیکھئے جو بیمار ہیں شیخ کبیر ہیں بچہ ہیں یعنی کتنی سہولتیں دی ہیں اور اس لیے اور زکاة وہ تو ہے ہی ان کے لیے جو صاحب نصاب ہوں گے ڈاکھ سب آپ غور کیجئے اور نماز اس میں پھر رعایت کر دی کہ سفر میں ہو تو آدھی کر لو فرضوں کو آدھا کر لو آپ دیکھیں نا ابھی آپ نے بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو دین کے بارے میں اس طرح پریچ کریں دعوت دیں کہ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو لگے لوگ بھاگے آئیں جیسے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا نا کہ یسیرو ولا توسیرو وبشیرو ولا تلفیرو اسحالیاں پیدا کرو سختی مت کرو اور بشارت دو ہم جب بھی بات کرتے ہیں اسلام کی اس میں ہاتھ کٹے جائیں گے پہلی ڈرا کے رکھ دیں گے ہاتھ کٹوا کے کہ اس میں ہاتھ کٹے جائیں گے چور کے بھی چور کے ہاتھ کٹے جائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ چوری کی نوبت آئے کیوں آئے کیوں دین اسلام تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ چوری کریں تاک صاحب اسی پہلو کو لے رہی جئے ریاست مدینہ جو حقیقی تھی زبانی جمع خرچ لیں دس سال نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ کے حاکم رہے ہیں بلکہ قیامت تک ان کی حکومت ہے تاک صاحب حقیقت تو یہی ہے کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہیں کتنے لوگوں کو قتل کے بدلے قتل کیا گیا ہے کتنے لوگوں پر حد نافذ ہوئے کتنے لوگ جیلوں میں گئے ہیں بلکہ جیل جیل مارز وجود میں دور فاروقی میں آئیے جب آپ نے لوگوں کی تربیت کر دی ہے لوگوں کو دیکھئے اخلاقی طور پر ایسا آرستہ و پہرستہ کر دیا ہے دین کے مزاج ان کی طبیعتوں کا حصہ بنا دیا ہے تو لوگ کیوں قانون توڑیں گے محمد ربی ڈاک صاحب آپ نے آج تک کوئی دین کا قانون نہیں توڑا میں نہیں توڑا گناہگار ہے کوئی دعویٰ نہیں ہے لیکن محمد ربی کوئی دین کی جو بیسکس ہے جب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی الحمدللہ ہم نے نہیں توڑا یہ تربیت کی بھی تو آج ہم بھی اپنی نسلے لوگ کی یہ تربیت کر دیں تو سب جب جائز طریقے سے انسان کو مل جائے گا وہ ناجائز کی طرف کیوں بھاگے گا میں ستائش کے لیے بھی یہ ارز کروں گا اور تحدیس نعمت کے طور پر بھی ارز کروں گا کہ جب نظام میں آپ جائز طریقے سے کسی کو اس کے حقوق دے رہے ہیں وہ ناجائز طریقے سے نہیں لے گا نہیں لے گا میں ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں اور میں تحسین بھی کروں گا اپنی موٹر وے پولیس کی میں ایک دفعہ سفر میں تھا تو انہوں نے ہمیں روکا ہم اوور سپیڈ تھے اور ہمارے آگے ایک اور گاڑی تھی وہ بھی اوور سپیڈ تھی اور موٹر وے پولیس ان کو روک رہی چالان کرنا چاہ رہی تھی تو چالان کتنا تھا آٹھ سو روپے چالان تھا ہماری ایک عادت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پولیس والے یہ سارے کے سارے ایک کی طرح ہوتے ہیں اور اس نے ایسے دو سو روپے نکال کے دینا چاہا کہ چھوڑ دیا رہے چالان معاف کر دیا رہے برائب کرنا چاہا لیکن موٹر وے پولیس میں سمجھتا ہوں کہ کیا خوبصورت مثال ہے میں آئی ویٹنس ہوں انہوں نے کہا کہ سر سوری آپ آٹھ سو میں سے دو سو روپے مجھے رشوت کے طور پر دے رہے ہیں مجھے اس میں سے اس ٹالان سے جائز طریقے سے پچیس پرسنٹ میرا ہے جو کس ریاست میں میرے لئے رکھا ہے رکھا ہے کہ کوئی قانون توڑے تو میں نے اس کی باز پرس کرنی ہے اور اس میں سے پچیس پرسنٹ جائز طریقے سے مل جانا ہے میں ناجائز طریقے سے کیوں ہوں آپ سے یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں اقل سلیم اور اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نظام کے تحت اس طرح سے لوگوں کے حقوق پورے کریں گے تو کرپشن کا دروازہ بلکل پورا نہیں تو میکسیمم بند ہو جائے اور دوسری ڈاکس آپ دیکھیں ابھی بات ہم کر رہے ہیں شراب کی حرمت کی ایک شراب مالک نے حرام کی ہے اس کی حکمت ہے کتنی اس کے بدنے میں آپ کو مشروع بات دیں گے آج کل سردی کا موسم ہے کتنے ایسے پھل ہیں ان کے تازہ جوس پیجئے گل سکتے ہیں آپ کی جاس ایک وقفہ ہے جی ضرور ناظرین کرام بہت خوبصورت گفتگو ہے جنابے ڈاکٹر اکیل احمد ہمارے مہمان ہیں وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدای قرآن میں اور چلیں گے دربارے رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر دوبارہ درود کریم کا نظرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں صبح کی پور نور ساتھیں ہیں پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے ہمارا پروگرام ہے صدای قرآن اور الحمدللہ اس وقت ہمارا سبق ہے سورہ النساء ہے آیت نمبر 43 ہے اور قرآن کریم کا پانچمہ پارہ ہے رقصہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں دو باتیں میں نے آپ سے کرنی ہیں اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے جو بڑی توجہ سے آپ کی بات سن بھی رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں روح صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اکدس میں کتنے لوگوں کے ہاتھ کٹے کتنے لوگوں کے سر کلم ہوئے تو یقیناً میں تو یہ کہوں گا کہ جس پارے پہ ہمارا سبق ہے اس پارے کی آخری آیت کیا ہے اللہ کو کیا پڑی ہے اللہ کو شوق نہیں ہے تمہیں سزا دینے کا تمہارے ہاتھ کٹنے کا اگر تم راہ راست پر رہو جو حقوق ہم نے دیئے ہیں ان کو لے کر بھی پھر تم حل میں مزید کی طرف جاؤ تو پھر تو سزا ہوگی لیکن اللہ کو شوق نہیں ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اکدس جو تھا اس میں ایسی نوبتیں آئیں نہیں آپ کی تربیت کا فیضان تھا میں یہی ارز کرنا چاہ رہا تھا چند ایک واقعات ہوئے بھی ہیں فلکل مائنر سے اور وہ ایسے ہوئے ہیں کہ پوری قوم کو پوری قوم کو لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ آج کوئی ایسا واقعہ ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں ہم نہیں اسلامی حکومت جو ہے اس سے جو ہم بات کرنے کا مقصد ہے کہ آپ نے تربیت ایسی کیوئی تھی سزائیں اپنی جنگہ برحق ہیں جب کوئی جرم کرے گا تو اس پر قانون حرکت میں آئے گا یہ ارز ہے اور اس وقت چونکہ نبی پاک نے تربیت ایسی کیوئی تھی کہ لوگ جرائم سے ان کو نفرت ہی ہو گئی تھی جی بلکل اس طرح آتے ہی نہیں دوسری بار ڈاک صاحب یہ مثال ہمارے لئے بڑی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پوری زندگی میں زکاة نہیں آپ نے دی اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ہم بھی نہ دیں نبی کریم نے تو ساری عمر آپ آج دس بیس کرنے تو کوئی یہ خلاف سنت نہیں ہوگا تو اتنا مال نہ جمع کریں نہ زکاة دیں جیسے نبی کریم نے ہی دی ہم نے تو بات کرنے کا ہمارا اوبجیکٹیو یہی تھا کہ آپ نے تربیت ایسی کیوئی تھی ورنہ کچھ چند ایک واقعات ملتے بھی جنہوں نے ہوئے جو معاملات تو آج بھی رجم بھی ہوا ہے آج بھی اگر کوئی قانون توڑے گا تو اس کو سزا اسلامی وہ ملے گی اچھا ایک کو سزا ملے گی تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی بہتری اس میں ہوگی نصیحت ہوگی نصیحت ہوگی اس میں یہ مقصد سب بس ہمارے پروگرام کے آخری لمحات ہیں پھر جناب نوید اکرم سے ہم نے کلام سننا ہے تیمم کتنی بڑی آسانی اللہ نے کر دی کون کون سی وجوہات اور جواز کے بنیاد پر تیمم ہو سکتا ہے اور پھر تیمم کرنے کا عام طور پر یہ سمجھتے ہیں پاک مٹی کو ہم نے مو چہرے پر ملنا ہے ملنا نہیں ہے ایسے ہاتھ رکھے ایسے کرنا ہے پھر ایسے کرنا ہے بس پاک ہو جائیں گے اچھا اس میں دک سب انسان کی جو امپیورٹی کی دو پوزیشنز ہوتی ہیں ایک حدث سے اصغر کہتے ہیں ایک حدث سے اکبر حدث سے اصغر جس میں اس نے صرف وضو کرے گا تو پاک ہو جائے گا اور اکبر میں غسل جنابت جو ہوتا ہے اور تیمم سے دونوں حالتوں میں وہ پاکی میں آ سکتا ہے اب ان میں دو تین صورتیں ہیں جو ہم نے بیچ میں ارز کر دی تھیں مزید الیوریٹ کر دیتے ہیں ایک سفر میں ہے پانی نہیں مل رہا پانی نہیں مل رہا اور دونوں میں سے کوئی بھی حالت ہے اس کی تو وہ تیمم کر سکتا ہے دوسرا کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے اس سے وضو کرنے سے پانی لگنے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے ایسی بیماری ہے اور کوئی واقعی کسی نے بتایا آج کل کیام سردی کی یہ حالت نہیں ہے یہ تو کوئی ایسی بادی اور یاد رکھیے کہ دین میں اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے یعنی دین کہہ لی یا آپ پر کوئی ایسا سرد موسمہ ٹھڑنے پانی سے وضو کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ سے عجر کی امید کی جا سکتی ہے اچھا اب اس میں مسہ ہے یہ رگڑنا نہیں ہے اور مٹی سے بھی فقاہ نے لکھا ہے مٹی سے اور مٹی کی قبیل کی جو چیزیں ہیں جو مٹی سے بیلونگ کرتی ہیں جن کی اصل مٹی ہے وہ بھی فقاہ نے اس کی ڈیٹیل دی بھی اب وقت نہیں ہے تو ان سے مسہ کرنا ہے اپنے ہاتھوں کا کونیوں تک اور چہرے کا ارادہ کر کے تو اللہ کریم آپ کو اسی طرح پاکی عطا کر دیں گے جس طرح آپ غسل سے کرتے ہیں یا غزو سے کرتے ہیں سوکس جو لیدر کے ہوتے ہیں اس میں بھی موزہ جس کو کہتے ہیں موزہ جس کو کہتے ہیں جس سے مٹی اندر جانے کا اندیشہ نہ ہو جس میں رتوبت اندر نہ جائے رتوبت اندر نہ جائے اس پر مسہ ہو جاتا ہے جو مقیم ہے وہ چوبیس کھنٹے کے لیے جو مسافر ہے اس کے لیے تین دن کے لیے سوکس میں تو رتوبت اندر جاتی ہے سوکس میں جاتی لیکن ہاں بڑی آسانیہ ڈاک سب اس میں ویریشنز ہیں اس میں ویریشنز ہیں تو ظاہری بات ہے ایک تنبو جب ہے تو جو لوگ جن مفتیان کرام کے کول کے مطابق عمل کرتے ہیں ہم ان سے کوئی علج لانی چاہتے ہیں ان کی مرضی ہے بہت شکریہ اور بڑی خوبصورت ہمارے ناظرین کی رہنمائی ہوئی ہے جناب نوید اکرم لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گمبد حضرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ان کے در سے سب ہو آئے جا نہ سکا تو ایک سبی یہ کہ ایک تصویر تمنہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے موسیقی 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 موسیقی